اسلام علیکم آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوشہ مدید کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایف بی آر ریٹن ٹیسٹ کے سلیبس کے اوپر یہ میں آپ کے ساتھ میل ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں یو ڈی سی اور لڈی سی کے پیپرز کے لیے کیونکہ لازٹ ٹائم سپائی کا پیپر ہوا نہیں تھا ریٹن ٹیسٹ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک آئیڈیا دے دوں گا کہ اگر سپائی کا ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتے تو کس طرح کا پیپر ہوگا آپ کے ساتھ نے پاسٹ پیپر کھلا ہوئے اور اس پاسٹ پیپر کے میں نے پورا ایگزامینیشن کی ہے بی پلی اس کو دیکھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگوں کے دو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ کن کن سبجیکٹ سے لیا جا سکتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھ آ جائے کہ کن کن سبجیکٹ سے لیا جا سکتا ہے تو پھر آپ اس کی پیپریشن بھی اچھے سے کر سکتے ہیں آپ پسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کس لیول پر آپ کو تیاری کرنی چاہیے اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی بکس کو پڑھنا چاہیے تو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کی جو ریٹن ٹیسٹ کا پیپر ہے وہ مینلی تین سبجیکٹ سے لیا جا رہا ہے اور ان تین سبجیکٹ میں ایک ہے آپ کا جنرل نولیج پاکستان ہسٹری سٹیڈی پاکستان سٹیڈی جیسا آپ کہتے ہیں اور سات میں انگلیش اگر آپ ان تین سبجیکٹ پر فوکس کر لیتے ہیں تو آپ کا سمجھیں آپ کا سیونٹی پرسنٹ پیپر ہو گیا اب یہ جو پیپر ہے یہ ٹوٹل سو مارکس کا ہوگا اور اس کے لئے آپ کو نائنٹی منٹس دیے جائیں گے تو اگر آپ فوکس کرنے والی ہیں انگلیش پر جنرل نولیج پر پاکستان سٹیڈیز پر تو باقی کون سے سبجیکٹ ہیں اس کے ساتھ دو اور سبجیکٹ ہیں ایک ہے اسلامیات اور ایک ہے کمپیٹر ان پانچ سبجیکٹ کو اگر آپ پیپیر کر لیتے ہیں تو آپ سمجھیں نائنٹی پرسنٹ پلس آپ نمبر لے سکتے ہیں اور آپ اچھی پرپریشن کر سکتے ہیں اب یہ تو ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں کہ کس لیول کی پرپریشن کرنے چاہیے کون سی بکس کو فالو کرنے چاہیے دیکھیں انگلیش کا باقی تو آپ امسی کے ادھرے ریڈ آؤٹ کرنی ہے جتنی بھی ہو گیا ہے کمپیٹر ہو گیا آپ پاک سٹڈی ہو گیا جنرل نالج اسلامیت بنے بنے ہم سی کچھ ہیں انگلیش میں آپ نے کس کس چیز پر فوکس کرنا ہوگا آپ نے وکیبلیری پر سپیلنگ پر اور مین فوکس آپ کریں گے ٹینسز کے اوپر ٹینسز جو ہوتے ہیں پریزنٹ پاس پیوچر یہ ٹینسز آپ پریپیئر کریں وکیب آپ نے پریپیئر کریں اور ساتھ میں جو سپیلنگ ہوتا ہے نا ورلڈز کے وہ پریپیئر کریں اور اس کے ساتھ آپ پریپیوچر پر فوکس کر لیں تو انگلیش کا پورشن کلیر ہو جائے گا اب یہ تیاری کرنے کے لیے آپ کے پاس دو بکس میں ریکمنٹ کرنے چاہ رہا ہوں ایک ہے ریمن مرفی کی ریمن مرفی گرامر کی بک ہے ایک ہے رینن مارٹن دونوں بکس ہیں آپ لوگوں کو یہ مل جائیں گی ہمارے فیس بک گروپ میں پی ڈی ایف میں نے اپلوڑ کی ہوئی ہیں اور اگر آپ کو یہ پیپر چاہیے تو یہ بھی فیس بک گروپ میں مل جائیں گی لیٹسٹ چاپ ایپ ڈی ای ای ایف بی آر اندس اون ایف بی آر کا کور فوٹو میں نے لگایا ہوئے ہیں تو اس سے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ان دو بکس کو اگر آپ گریپ سے اچھے سے ریڈ آؤٹ بھی کر لیں تو آپ کے انگلیش کا پورشن پورا ہو جائے گا اس کے ساتھ اسلامیات پاک سٹیڈی جتنی بھی بکس ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو پریپیئر کریں تو میٹرک لیول کی بکس اسلامیات پاک سٹیڈی اس کے ساتھ جنر نالیز کے لئے آپ کو میں نوٹس جو ہے وہ شیئر کر سکتو ہمارے گروپ میں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور اس کے لئے پیڈ کلاسز بھی آپ لوگ جوئن کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو پیڈ کلاسز والوں کو جو ہے نوٹس بھی مل جائیں گے تو کمپیٹر جو ہے وہ نائن ٹینٹھ میں کمپیٹر جو پڑھتے ہیں وہ والے کمپیٹر پریپیئر کر لیں گے تو آپ کے یو ڈی سے کے ایل ڈی سے کے جو ہے پورا پیپر ہو جائے گا پوری سکیننگ میں نے آپ کو کر کے بتا دیا ہے تو اس طرح سے پریپریشن کریں انشاءاللہ آپ کی بیسٹ پریپریشن ہو جائے گی اور مزید اگر آپ کو کوئی کنفیئی ہے تو آپ کمینٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب پر کے بیل ایک آنون کا لیجئے گا تاکہ آگے میں پریپریشن کے لیے بھی اگر آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ کلاسی شروع کرتا ہوں فری میں تو وہ آپ کا اویلی بھل ہو تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا جازت دیں اپنے ہو سلطان کو اللہ حافظ